موسکار مطروں ماترانی کی جائے ہو ماترانی سب کو کچھ رکھے سب کا جیون ہسی کسی ویتیت ہو اسی منوکابنہ کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور وشی کرن ویدھی لے کر مطروں اس ویدھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سویم کے لیے آکرشن کس پرکار سے تیار کیا جاتا ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں پر سرو کرنے سے پہلے یہ دھیان لکھیں کہ ہم جو بھی ویدھی آپ کو بتاتے ہیں وہ سبھی ویدھیاں تنتر ساستر کے انصار ہیں عطا ہے ان میں کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے ویڈیو کو اس کیپ نہ کریں ویڈیو کو پوراں تتک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی مہت و پون جانکاری چھوٹ نہ جائے اور کسی بھی پرکار کی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے اس بات کا خیال لکھیں مطروں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہی اگر آپ کو ویڈی کو لے کر کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی سکہ ہے یا آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کی سمشیہ چل رہی ہے جس کا انگینہ تپائیوں کو کرنے کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جی جک سمپرک کریں ہماری سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ کی ہر سمشیہ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا ہمارے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ بے جی جک ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں ماتائیں بہنیں کٹھن دنوں میں اس ویڈی کو بلکل بھی نہ کریں اور ماس مدیرہ کا سیون آپ کو جب یہ ویڈی کرو تو بھول جانا ہے ماس مدیرہ کا سیون نہیں کرنا ہے اس بات کا خاص کیال کریں مطروں آج جو ہم آپ کو ویڈی بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انوکھی ویڈی ہے آج کی ویڈی آکرشن ویڈی کے انترگت آتی ہے یعنی اس ویڈی میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ خود میں سویم میں آکرشن کس پرکار سے ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہنے والا آپ کو پہلی ہی نجر میں پسند کر لے پہلی ہی نجر میں آپ پر محیط ہو جائے پہلی ہی نجر میں آپ سے آکرشت ہو جائے مطروں آکرشن یہ ایک ایسا سبد ہے اگر یہ شکتی کسی بھی انسان میں موجود ہے تو ایسا سمجھ لیجئے کہ وہ انسان سب کا چہیتہ ہوتا ہے وہ انسان اس فول کی طرح ہے جس کے چاروں اور بھورے مڈراتے رہتے ہیں آکرشن نام کی جو شکتی ہے وہ بہت پربل شکتی ہے یہ آپ کے کئی کام نکلوا دیتی ہے چاہے وہ بجنس سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ پریمی سے پیار سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ گھر والوں کی طرف داری سے ریلیٹڈ ہو پریوار سے جڑے ہوئے ویکتی ہو چاہے باہر کے ویکتی ہو اگر آپ آکرشک ہو اگر آپ آکرشک ویکتی توہ کے سوامی ہو تو پوری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے تو مطروں آج ہم وہی آپ کو ویدھی بتانے جا رہے ہیں کہ سویم کو آکرشک کیسے بنایا جائے اتنا پاور آکرشن کا سریر میں کیسے لائیا جائے آج یہ ویدھی کے دوارہ آپ جانیں گے اور اس کو پورا کرو گے تو آپ کو ست پرتیشت آکرشن کی شکتی ملے گی تو مطروں جس پرکار آپ سامگری دیکھ پا رہے ہو ایک تو آپ کو لینا ہے سویم کا کپڑا یوز کیا ہوا رومال آپ لے سکتے ہو یوز کیا ہوا آپ کو کپڑا لینا ہے اگر آپ نہیں یوز کرتے ہو رومال تو آپ نئی لانا اور اس سے اپنے ہاتھ مو پوچھ کے ائسے ویدھی میں یوز کرنا ایک لینا ہے آپ کو مٹھی بھر نمک آپ کی سیدھے ہاتھ کی مٹھی جتنا نمک آپ کو جو نورمل نمک اپن گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے ویدھی کا سمجھ رہے گا کسی بھی بودھوار سکروار سنیوار مطروں سکر گرہ ہر ویدھی میں لگ بگ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سکر گرہ پیار کا گرہ ہوتا ہے اور سکر کے دن اور سکر کے مطر بودھ بودھوار کے دن اور سکر کے مطر سنی سنیوار کے دن ان تین واروں میں یہ ویدھی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے تین واروں کے دن یہ ویدھی شروع کرنی ہوتی ہے تو بودھوار سکروار سنیوار کو پراتہ کال برم مہورت میں صبح چار سے چھ بجے کے بیچ آپ کو یہ ویدھی کرنی ہے کئی لوگ بولیں گے پنڈی جی اٹھتے ہی دس بجے ہیں تو اگر آپ کو جیون میں کچھ چاہیے تو آپ کو ہی اٹھنا پڑے گا آپ کا کوئی پڑوسی تو اٹھے گا نہیں آپ کو ہی اٹھنا پڑے گا آپ کو ہی کرم کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو جیون میں سفلتا ملے گی اور دو تین دن اگر آپ چار بجے اٹھ گئے تو آپ پھر چار بجے ہی اٹھو گے ایسا آنند ایسا واتاورن صبح برم مہورت میں رہتا ہے ایسے ہی اسے برم مہورت نہیں بولا جاتا تو صبح چار سے چھے کے بیچ برم مہورت میں آپ کو سامنے پرودشاہ کی اور مکھ کر کے کپڑا بچھا کر آپ کو بیٹھ جانا ہے سامنے آپ کو اپنا وستر یوز کیا ہوا اور ایک مٹھی نمک سادھار نمک جو اپن یوز میں لیتے ہیں کالا نمک نہیں لینا سیندھا نمک نہیں لینا صرف سادھار نمک جو اپن یوز میں لیتے ہیں وہی لینا ہے مطروں وستو ساسطر میں بھی نمک کی بہت مہتوتا بتائی گئی ہے نمک نکاراتمک ارجا کو ختم کرتا ہے سکاراتمک ارجا کو ایکٹیو کرتا ہے اور سکاراتمک ارجا کا پرواہ کرتا ہے تو اپن سکاراتمک ارجا اپنے سریر میں آکرشن کی پرواہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ سبھی ودیائیں چاہے وہ واسطو ہو چاہے وہ جوتیس ہو چاہے وہ تانترک کریائیں ہو چاہے وہ مانترک کریائیں ہو یہ سبھی ایک دوسری شید جوڑی ہوئی ہیں تو آپ کو پرواہ دشا کے اور مک کر کے بیٹھنا ہے کسی بھی بدوار سکروار سنیوار صبح چار سے چھے کے بیٹ سنان آدھی سے نیوریت ہو کر ایسے ہی مت بیٹھ جانا سنان آدھی سے نیوریت ہو کر سند ہو کر آپ کو یہ ویدھی کرنی ہے سرب پرثم آپ کو اپنے کپڑے میں جو آپ کپڑا یوز کرتے ہو اس کو اچھے سے انفولڈ کرنا ہے پریکٹیکل کر کے دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ سے کسی بھی پرکار کی کوئی گلتی نہ ہو اس پرکار سے آپ کو اسے کھول لینا ہے اس کے پسچات آپ کو ایک مٹھی جتنا نمک آپ کی ایک مٹھی میں آ جائے اتنا نمک اتنا نمک آپ کو اس کے بیچو بیچ ڈال لینا ہے اور جس پرکار سے بتایا جا رہا ہے اس پرکار سے یہ ویدھی کریے کیونکہ مٹروں یہ ویدھی ایسا آکرشن پردان کرے گی جو آپ میں کبھی نہیں ہے اگر آپ میں آکرشن ہوتا تو آپ ہمارا وشکرن کا ویدھی نہیں دیکھ رہی ہوتے تو آپ میں ایسی طاقت آئے گی جیون بھر کے لیے آپ سے سبھی لوگ آکرشت ہوں گے اور جس کا وشکرن کر رہے ہو وہ بھی آپ سے پوری طریقے سے آکرشت ہو جائے گا یہ کرنے کے بعد آپ کو ایک یا دو گانٹ اس میں لگا لینی ہے اور یہ آپ نے تانترک ویدھیا تانترک کرم اس کا تیار کیا ہے اور اس کے بعد میں اب اپن اسے ابھی منتریت کریں گے کیونکہ مطروں تنتر ویدھیا منتروں کے بینا عدودی ہے اگر منتر نہیں تو تنتر نہیں اسی لئے ساتھ میں بولا جاتا ہے کہ تنتر منتر کرم کسی نے اس پر تنتر منتر کر دیا تو تنتر اور منتر ایک دوسرے کے پورک ہیں منتروں کے بینا تنتر نہیں تنتر کے بینا منتر نہیں تو آپ کو اسے سیدھے ہاتھ میں لینا ہے رائٹ ہینڈ میں لے کر اور اچھی طریقے سے آپ کو اسے ابھی منتریت کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ اسے ابھی منتریت نہیں کروگے تب تک یہ ایک سادھان نمک اور سادھان کپڑا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا جب آپ اسے ابھی منتریت کروگے تب اس میں وہ رشمیاں پیدا ہوں گی جو آپ میں آکرشن بھڑنے کا کام کریں گی تو وہ رشمیوں کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتروں کا ناد کرنا پڑے گا منتروں کا اچارن کرنا پڑے گا سیدھے ہاتھ میں لے کر آپ کو منتر بولنا ہے بھگوان شری کرشن کا بھگوان شری کرشن کا آپ کو منتر بولنا ہے جو آکرشن کے دھنی ہیں آکرشن کے دیو ہیں انہی سے اپنے کو آکرشن مانگنا ہے کیونکہ جس کے پاس جس چیز کی ادھکتہ ہے وہی ہمیں وہ چیز دے سکتا ہے تو بھگوان شری کرشن سے پوری سردھا کے ساتھ پوری مانداری کے ساتھ پوری نشچلتہ کے ساتھ آپ کو یہ آکرشن کی مانگ کرنی ہے منتر کے دوارہ اور یہ دھان رکھئے کہ ہم نے نیتو سامنے والے کا نام اور نیہی سامنے والے کی کوئی فوٹو بگرے اس ویدھی میں لی ہے تو یہ پوری ویدھی انتر دھان والی بھی ہوگی اس کا خاص خیال رکھنا یہ پوری ویدھی انتر دھان والی ویدھی ہے تو آپ دھان سے سنیے گا پورو دشاہ کے اور مکھ کر کے آپ کو منتر بولنا ہے اوم کلیم کرشنائے سرب آکرشن کرم سفل کرو سواہا اوم کلیم کرشنائے سرب آکرشن کرم سفل کرو سواہا اوم کلیم کرشنائے سرب آکرشن کرم سفل کرو سواہا یہ آپ کو منتر بولنا ہے پانسو اکاون بر پانسو اکاون بر آپ کو صرف ایک ہی بر یہ منتر بولنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دو تین دن تک کرنا ہے صرف ایک ہی دن صبح آپ کو یہ اٹھ کر منطر بولنا ہے 551 بر اس کو پورا اچھے سے پورے طریقے سے کرنا کیونکہ جب تک محنت نہیں کروگے پندرہ سے بیس منٹ کا سمیں لگے گا پر آپ کے جیون سے بڑھ کر نہیں ہے آپ کے پریم سے بڑھ کر نہیں ہے اور منطر بولتے سمیں آپ کو اپنے پریمی کا چہرہ انتر دھیان کرنا ہے جتنا اچھے سے انتر دھیان کروگے جتنا پاورفل دھیان کروگے جتنا سردھا کے ساتھ دھیان کروگے اتنا ہی پرچند وشی کرن ہوگا آنکھیں بند کر لیجئے اور آپ کو انتر دھیان کرنا ہے منطر دوبارہ سنیے اوم کلیم کرشنائے سرب آکرشن کرم سفل کرو سواہا اوم کلیم کرشنائے سرب آکرشن کرم سفل کرو سواہا اوم کلیم کرشنائے سرب آکرشن کرم سفل کرو سواہا منطر 551 بر آپ کو بولنے ہے مالا کا استعمال آپ کر سکتے ہو اور اچھے طریقے سے اپنے پیار کو انتردھیان کرنا ہے پریمی کے چہرے کو انتردھیان کرنا اور اتنا انتردھیان کرنا ہے کہ ایسا لگنا چاہیے کہ آپ کا پریمی بھی آپ کے اس آکرشن کرم میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اتنا پرچند آپ کو آکرشن جو ان کا چہرہ ہے وہ انتردھیان کرنا ہے اس کے پسچات آپ کو یہ مٹھی کھول لینی ہے پانسو اکاون بر منتر سفل ہونے کے بعد اچھے سے انتر دھیان کر کے آپ کو 551 منتر کے جاب کرنے کے پسچات اب آپ کو دھیان سے سنیے گا یہ جو نمک ہے اسے آپ نے ابھی منترد کر دیا ہے اسے جمین پر مت گرائیے گا اسے آپ چھپا کر رکھ سکتے ہو اگلے پانچ دنوں تک آپ کو یہ نمک ہے اس کا سیون کرنا ہے یہ نمک کو آپ نے ابھی منترد کر لیا ہے اس میں آکرشن کی رشمی آپ نے ڈال دیا اب اس آکرشن کو آپ کو گرہن کرنا ہے اس کو اپنے سریر میں پہنچانا ہے کیونکہ کھلایا پھلایا والا کرم چاہے وہ خود پر ہو چاہے وہ سامنے والے پر ہو کھلایا پھلایا کرم صرف سامنے والے پر نہیں ہوتا ہے کھلایا پھلایا والا کرم اپنے سریر پر بھی کر سکتے ہیں یا آکرشن کا کرم کھلایا پھلایا کے ودھی کے انترگت آتا ہے اور جو کھلایا پھلایا والے کام ہوتے ہیں وہ سیدھا سریر سے جا کر کام کرتے ہیں اسی لئے سب سے پاورفل کرم تنتری ودھیا میں ان کو مانا جاتا ہے چاہے وہ آپ سامنے والے کو کھلاو چاہے سویم کھاؤ تو آپ کو اگلے پانچ دنوں تک کھانے میں نیمبو پانی میں کسی بھی پرکار کا ترل اگر آپ لیتے ہو جس میں نمک ڈالا جاتا ہے کسی بھی پرکار کا کھانا آپ لیتے ہو جس میں نمک ڈالا جاتا ہے یہ آپ کو نمک کا سیون کرنا ہے یہ آپ نے ابھیمنترت کیا ہے اگلے پانچ دنوں تک مان لیجئے آپ نے یہ VP سکروار کو شروع کی تو سکروار برمہ مہورت میں آپ اس نمک کا سیون کرنا شروع کر دوگے تو سکرووار، سنیوار، رویوار، سوموار، منگلوار منگلوار تک آپ کو اس نمک کا سیون کرنا ہے اور جتنا آکرشن آپ لے سکو اتنا لینا ہے جیادہ نمک ایسا نہیں ہے کہ جیادہ نمک کھاؤگے جیادہ ایسا نہیں ہے ہائی بلڈ پریسر والے تھوڑا تھوڑا نمک کھائیں آکرشن اتنا ہی آئے گا دھیان رکھئے گا پانچ دنوں تک آپ کو اس نمک کا سیون کرنا ہے ہے اور اسی پانچ دنوں کے بھیتر بھیتر آپ کا پریمی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کا اپنے انتردھان کر کے آپ اس کے لیے اکرشن کی انرجیاں اپنے سریر میں ڈال رہے ہو وہ ویکتی چاہے اس کا آپ کا سپنا ہے چاہے اس کو کوئی پرانی یاد آئے چاہے اس کو کسی بھی پرکار سے آپ کی یاد آئے وہ آپ کی یادوں میں کھو جائے گا آپ کے لیے وچلت ہو جائے گا آپ کو فون کرے گا آپ کو کول کرے گا آپ کے بھی پرکار سے آپ کو سمپر کرنے کی کوشش کرے گا بس یہ ویدھی جو ہم آپ کو تنتر ویدیا کی ویدھیاں بتاتے ہیں یہ ویدھی آپ کو مند سے کرنی ہے پانچ دن کے بعد اگر اس میں نمک بچ جائے تو آپ کو اسے باندھ کر پیپل کی پیڑ میں آپ کو اسے جڑ میں گاڑ دینا ہے اور اسے شانت کر دینا ہے اگر نمک نہیں بچے تو یہ کپڑا بیمنتری تھا ہے اسے آپ کو پیپل کی جڑ میں گاڑنا ہے دھیان رکھئے گا یہاں بیمنتری چیز ہے ایسے ہی نہیں اسے یوج میں نہیں لینا ہے یا اسے ایسے ہی نہیں فینک دینا ہے اسے آپ کو شانت کرنا آوے شکر نہیں تو آگے چل کر پروبلم آتی ہے یہ آپ کو سابدھانی بتا دیں مطروں یہ ویدھیاں کریے یہ ویدھیاں جیون بدلنے کی طاقت رکھتی ہے آپ کے پریم کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں اور اتنا آکرشن آپ میں یہ ویدھی لا دے گی کہ سامنے والا آپ کے لیے نہ تمستق ہو جائے گا اس کو ایسا لگنے لگے گا یہ وہ کوالٹی اسے آپ میں دکھنے لگے گی چاہے وہ کوالٹی آپ میں ہو یا نہ ہو وہ میٹر نہیں کرتا اس کو لگنے لگے گا اس کی سوچ بدل جائے گی اس کو لگنے لگے گا کہ یہ میرے لیے صحیح پارٹنر ہے آپ کو ہر پیرامیٹر میں ہر اپنا جو اس نے مانک تائے کر رکھے ہیں اس میں وہ صحیح کر دے گا اس کو ایسا لگنے لگے گا کہ یہ ویدھی ہی میرے لیے بنا ہے سنسار میں اور کوئی میرے لیے نہیں بنا اتنا اکرشت آپ کا وقتی تو ہو جائے گا اور سامنے والا اکرشت ہو کر آپ کے پیچھے لگ جائے گا جیسے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اگر دامپتے جیون میں کڑواہٹ آ رہی ہے انٹریسٹ ختم ہو چکا ہے تھرڈ پرسن آ چکا ہے پیار شادی کے لیے منع کر رہا ہے کسی بھی پرکار کی سمجھا ہے آپ یہ ویدھی کریے اتنا اکرشن آ جائے گا کسی دوسرے کی طرف ان سے بات کرنا تو دور دیکھنے کی بھی نہیں سوچے گا اتنا پاورفل وشی کرنا ہو جائے گا تو امیتروں آپ یہ ویدھی کریے من سے کریے ماتارانی جرور آپ کو سفل کریں گی امیتروں ویدھی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سنگایا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی بھی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگینہ تپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جی جک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا اور اگر ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی بھی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانی کی آوشکتہ نہیں ہے آپ ہمیں سمپرک کریں اس کا حل آپ کو بتایا جائے گا اور اگر کسی بھی کارن سے آپ یہ ویدھی سمپن نہیں کر پا رہے ہو تو آسرم سے یہ ویدھی سمپن کروانے کے لیے ہمیں سمپرک کریں آسرم سے اس ویدھی کو آپ کے لیے سمپن کیا جائے گا ہمارے سمپرک سترات کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ بے ججک ہمیں کال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتا دی مطروں ماتا رانی سب کی منو کامنا پوری کریں مطروں اگر آپ بھی ماتا رانی کو مانتے ہوں تو کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور سبھی جرورت مندوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تاکہ کوئی بھی اگر دامپتے جیون سے دکھی ہے تو اس کا دکھ سکھ میں بدل جائے مطروں سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتیس سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماتا رانی